ہالو فرنڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے پیارے سے بنی کو کون کون سے پتے کھلا سکتے ہیں بیسے تو جو خرگوش کا مکھ آہار ہوتا ہے وہ 80% گھاس 15% ویڈیز 5% فروٹس اینڈ 5% پیلٹس ہوتا ہے لیکن کچھ پیڑوں کے پتے بھی خرگوش کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سبجیوں کے پتے بھی ہوتے ہیں جو خرگوش کھا سکتے ہیں اور یہ خرگوش کے لیے سیف ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو میں انڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیج اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کرتے جانا چلی ہی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جان لیتے ہیں نمبر وائد کہ کون کون سے پتے آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں تو آپ اپنے خرگوش کو آم کے پتے کھلا سکتے ہیں یہ خرگوش کے لیے بلکل سیف ہیں گوابا کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں بلکہ گوابا کی لکڑی بھی آپ اپنے خرگوش کو چبانے کے لیے دے سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ خرگوش کے دانتوں جو انلیمیٹڈ بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ بڑھنا بند ہو جائیں گے اگر گوابا کی لکڑی آپ کا خرگوش چبائے گا تو آپ کے خرگوش کے دانت میں انٹے رہیں گے تو گوابا کے پتے آپ اپنے خرگوش کو دے سکتے ہیں اس کے بعد قدو، توری، لوکی یہ پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو خلا سکتے ہیں یہ پتے بھی آپ کے خرگوش کے لیے بلکل سیف ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بیمبو لیف کی تو بیمبو لیف بھی آپ اپنے خرگوش کو خلا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے خرگوش کے لیے بلکل سیف ہیں مولی کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو خلا سکتے ہیں گاجر کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو خلا سکتے ہیں یہ بھی خرگوش کے لیے بلکل سیف ہیں مکہ کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو خلا سکتے ہیں مکہ کی جو موٹی لکڑی یعنی کی مکہ کا جو تنہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں بٹو مکہ خرگوش کو نہ کھلائیں کیونکہ مکہ کے دانے بڑے ہوتے ہیں خرگوش کے گلے میں فسنے کا ڈر رہتا ہے ہاں خرگوش کے لیے ڈرائی فوڈو بناتے سمیں مکہ کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سمیں مکہ کو دلیے کے روپ میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد وہ بات کریں تو گو بھی کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں بٹو دھیان رکھیں گو بھی زیادہ نہ کھلائیں کیونکہ گو بھی خرگوش کے پیٹ میں گیس بناتی ہیں سرسوں کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں سردیوں میں سرسوں کے پتے آپ کے خرگوش کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں اس سے خرگوش کو تھنڈ نہیں لگتی ہے دھنیا اور منٹ بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں تلسی کے پتے بھی خرگوش کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ کیلے کے پتے اگر آپ کا خرگوش کھانا چاہتا ہے تو کیلے کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں یہ بالکل سیف ہیں اس کے بعد گولر کے پتے یہ میں خود اپنے خرگوش کو کھلاتی ہوں یہ بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں پیپل کے پتے بھی اگر آپ کا خرگوش کھانا چاہتا ہے تو یہ بھی پتے آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں جامن اور نیم کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں پیسے جامن کے پتے آپ کا خرگوش کھا سکتا ہے لیکن نیم کے پتے ہر کوئی خرگوش نہیں کھاتا ہے لیکن نیم کے پتے اگر آپ کا خرگوش کھاتا ہے تو یہ خرگوش کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اگر خرگوش کو ہلکی فلکی فنگس لگ جائے تو نیم کے پتے خرگوش کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں ہری مٹر کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں چکندر کے پتے اور شلگم کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں یہ بھی بلکل سیف ہیں میتھی کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں تھنڈیوں میں میتھی کے پتے خرگوش کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں یہ آپ کے خرگوش کو تھنڈی سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ شیشم اور کٹھل کے پتے بھی آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے خرگوش کے لیے ایک دم سیف ہیں تو فرینڈزو یہ تو ہم نے جانا کہ کون کون سے پتے ہم اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں بٹو ایک بات میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ کوئی بھی پتے آپ کو کھلانے ہیں خرگوش کو تو پورا دن یا ہر وقت یہ پتے آپ کو اپنے خرگوش کو نہیں کھلانے ہیں خرگوش کا جو 80% کھانا ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے تو گھاسو اپنے خرگوش کی ڈائٹ سے بلکل بھی آوائیڈ نہ کریں اسے اپنے خرگوش کو جرور دیں اگر آپ لوگوں کو گھاس سیبلیبل نہیں ہو پاتی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ کسی دودھ والے یا سبجی والے بھیا سے کہہ کر آپ ایک بار میں ہی خوب ساری گھاس مگا کر رکھ لیں کیونکہ موشلی یہ لوگ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور انہیں گھاس ایجلی مل سکتی ہے تو ان لوگوں سے آپ گھاس مگا سکتے ہیں پھر اسے سکھا کر رکھ سکتے ہیں پھر اسے تھوڑی تھوڑی ماترہ میں اپنے خرگوش کو دیتے رہیں بیسے تو خرگوش کی بوڈی کو unlimited ہے کی نیڈ ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو گھاس نہیں مل پاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہی option ہے کہ وہ گھاس کو سکھا کر رکھ لیں اور اپنے خرگوش کو تھوڑی تھوڑی ماترہ میں ہی سہی لیکن گھاس جرور دیتے رہیں اگر آپ کو آپ کے گھر کے اسپاس گھاس نہیں ملتی ہے تو آپ آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں تو فرنس آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیل فور رہا ہوگا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پھلی جاتے جاتے اسے ایک لائک جرور کر دینا ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکراب جرور کر لینا ملتے ہیں گلی کسی نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں گلی کسی نئے ویڈیو میں